موسیقی تصفیر پبلک ہونے کا ڈر جسٹس آمیر فاروق نے عمران خان کا اوپن ٹرائل کا حق چھین لیا چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 71 روز گزر چکے ہیں عمران خان کو مسلسل 71 دنوں سے عوام سے دور قید تنہائی میں رکھا گیا ہے نہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے نہ ان کی کوئی تصویر پبلک کی جا رہی ہے ان کی تصویر پبلک ہونے کے خوف سے ہی سائپر کیس کا جیل ٹرائل شروع کیا گیا جس کے خلاف عمران خان کے وقلہ نے عدالت میں درخواست دی جس پر آج چیس جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے سابق وزیراعظم سے اوپن ٹرائل کا حق چھین لیا جسٹس آمیر فاروق نے جیل ٹرائل کی وجہ سیکیورٹی خدشات قرار دی ہے مگر خود جسٹس آمیر فاروق ہی عمران خان کو گولی لگنے کے بعد بھی عدالت بلواتے رہے تب سیکیورٹی خدشات کو مد نظر کیوں نہیں رکھا گیا سائفر کیس میں زمانت اور خارج کرنے کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس خارج کرنے کی درخواست پر سماد ہوئی عمران خان کے وکیل سردار لطیف خوصہ نے دلائل دیئے بھٹو صاحب کو بھی مولی مشتاق کے کورٹ میں جنگلے میں لاکر کھڑا کیا گیا تھا یہاں عمران خان کو بھی جنگلے میں لے کر آئے سابق وزیراعظم کے حقوق ہیں ان کا بھی وکار ہے یہ آزم خان کا بیان لے کر آ گئے ہیں جو تین ہفتے لا پتا رہا یہ کہنا کہ چیئرمن پی ٹی آئی سائفر ساتھ لے گیا یہ مذہب کا خیز ہے عمران خان کو آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت استشنہ حاصل ہے سائفر کابینا میٹنگ میں ڈی کلاسی فائی ہو چکا اور سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن فائف بھی اطلاق نہیں ہوتا مزید یہ کہ بطور وزیراعظم ان کی ذمہ داری تھی پبلک کے ساتھ معلومات شیئر کرتے عدلیہ کو گالیاں دینے والے ازاد جبکہ عمران خان پر تاحل جج دھمکی کا جالی کیس جاری چیئرمن عمران خان کے وکیر نعیم حیدر پنجھوتا نے اپنی ٹوئٹ میں بتایا خاتون جج دھمکی کیس میں ہماری طرف سے لیگل ٹیم پیش ہوئی لیکن مسلسل پروسیکیوٹر غیر حاضر ہیں پروسیکیوٹر آخری تاریخ پر بھی نہیں تھے اور عدالت سے کہا گیا کہ اگلی تاریخ پر لازمی ہوں گے اس سے پچھلی کوٹ میں دلائل ہماری طرف سے عمران خان صاحب کی موجود کی میں مکمل ہو گئے تھے وہاں بھی پروسیکیوٹر کی طرف سے دلائل نہیں دیے گئے اب یہاں دوبارہ دلائل ہوں گے کیونکہ عدالت ٹرانسفر ہوئی ہے یہ بہانوں سے کیس کو لٹکایا جا رہا ہے حالانکہ یہ معاملہ ہائی کوٹ میں چلا اور ختم ہو گیا اور جج زیبا چودری سے خان صاحب نے معذرت بھی کر لی پھر بھی مقدمہ جاری ہے عمران خان کو عدالت پیش کیا جائے وکلا کی درخواست چیئرمین عمران خان کی چھے عبوری زمانتوں کی درخواستوں پر سمات چوبیس اکتوبر تک ملتوی ہو گئی ہے وکلا کی جانب سے عمران خان کو عدالت پیش کرنے کی درخواست بھی دے دی گئی ہے جبکہ عمران خان کی اہلیہ بشا بی بی کے اوپر جالی رسیدوں کے حوالے سے درج جھوٹھی ایف آئی آر میں عبوری زمانت میں اکتیس اکتوبر تک توسی کر دی گئی نیب کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری وکیل عیم حیدر بنجھوتا کے مطابق مشرا بی بی صاحبہ کی نیب توشہ خانہ اور القادر ٹرسٹ کیس میں عبوری زمانت منظور یہ دیسری دفعہ ہم عبوری زمانت کے لیے رجوع کر رہے ہیں جب زمانت نبٹائی جاتی ہے تو نیب گھر پہنچنے سے پہلے ہی نوٹس بھیجوا دیتا ہے آخری ٹائم بھی ہم نے عدالت سے کہا کہ جب نیب کہہ رہی ہے کہ گرفتاری مطلوب نہیں ہے تو یہ آرڈر فرما دیں کہ گرفتار کرنے سے پہلے عدالت کو یا ہمیں بتایا جائے کہ ہم متعلقہ کورٹ سے رجوع کر لیں لیکن ہماری درخواست منظور نہیں کی گئی جو ہی زمانت کی درخواست ابٹائی گئی فوراں ساتھ ہی بی بی صاحبہ کو پھر نوٹس بھیج دیا گیا یہ ہے ہمارا نظام انصاف مراد سعید کے خلاف بدترین ریاستی فستائیت کا مظاہرہ پہل رات مراد سعید کے گھر پر چھاپا مارا گیا ان کی ساس بیوی اور سالیوں پر تشدد کیا گیا ان کے دوبٹے کھینچے گئے ان کو ڈی ایچے پیشاور کی سڑکوں پر خوار کیا گیا ہے جبکہ مراد سعید اور دیگر پی ٹائی کارکنان پر جالی مقدمہ درچ کرنے سے انکار کرنے پر ایسے چو کو موطل کر دیا گیا عبام نے ایسے چو پر پھولوں کی پتیاں پھینک کر رخصت کیا تحریک انصاف کے جلسے کے لیے انتظامیہ کو بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دینے والے جج چھٹی پر روانہ لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کو جلسے کی جازت دینے کے کیس پر سمات جج صاحب کے چھٹی پر چلے جانے کی وجہ سے غیر معاینہ مدد کے لیے ملتوی جبکہ انہی جج صاحب نے پہلے انتظامیہ کو بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا ملک میں خواتین کے خلاف پرچے درچ کرنا اور مہینوں قید کرنا معمول بن گیا فیصلہ بات میں پور امن احتجاج پر خواتین اساسا کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا اب قوم کی بیٹیوں کو جیل میں ڈالا جائے گا جبکہ سیاسی خواتین قیدیوں کی بھی پانچ ماہ سے زمانت منظور نہیں کی جا رہی آج بھی سنم جاوید اور دیگر قیدیوں کو مزید چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جیل پھیج دیا گیا نون لیگ کے تلال چوہدری کا نو مائی کے حوالے سے اطراف جنم نہ چاہتے ہوئے بھی سچ مو سے نکل ہی آیا نیجی چینل پر شہزاد اقبال کو پی 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 کے رویے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ نو مائی کے بعد کوئی جماعت نون لیگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ نو مائی کے واقعات کا نون لیگ کو ہی سب سے زیادہ فائدہ ہوا عمران خان پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ نو مائی کے واقعات کا مجرم وہی ہے جو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے پی ٹین کے ایک سال میں پی آئی کو اربوں روپے کا خسارہ آرڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی آئی کو ایک سال میں پروازے منسوخ ہونے سے انیس ارب سینٹس کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ پی آئی کی جانب سے پلاننگ کے فکتان کے بائیس اٹھارہ فیصد پروازے منسوخ پیٹرول کی قیمتیں اچانک کم کرنے کی وجہ کیا پیٹرول کو اچانک اتنا سستہ کرنے کی یہ تو وجہ ہرگز نہیں ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہو گئی ہو ہاں یہ پریشر ضرور ہے کہ عمران خان کو غیر آئینی طور پر کسی بھی صورت میں سزا دینے کی منصوبہ بندی ہو اور یہ اچانک کمی قوم کو ایک طرح سے رشوت دینے کی کوشش تو نہیں یا پھر یہ کہیں کہ یہ نواز شریف کے لیے بیانیاں بنانے کی کوشش تو نہیں آپ یہ سب کوششیں ضرور کریں مگر یہ ضرور یاد رکھیں کہ عمران خان کے اہد میں پیٹرول ایک سو پچاس رپے فی لیٹر تھا یہ تو اس کے قریب بھی نہیں